بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ خیطات میں حاضر ہوا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہے 337D آج ہم پڑھیں گے جائفہ کی سزا آج ہم نے جائفہ کی سزا پڑھی ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جائفہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس لئے آج ہم اس کی سزا لے کر آپ خیطات پہلے حاضر ہو گئے ہیں غیر جائفہ سے پہلے تو سب سے پہلے آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جو کئی شخص ایسا فیل سرزد کرتا ہے جس میں ضرر کی نیت سے جائفہ کا مرتکہ بھوا ہے تو ملزم ارش تہائی دیت اور تازیر کی روح سے دس سلس سزا قیاد ہوگی فرینڈز بلکل آسان سا ہے اس میں ہم آپ کو یہ سمجھانے والے ہیں کہ جائفہ کیا ہوتا ہے آج ہم اس ٹاپک پہ تو نہیں جائیں گے کہ جائفہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمارے دی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں تین سو سینتیس سی تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا لیکن آج ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ تین سو سینتیس ڈی کے تحت ایف آئی آر تب ہوگی جب شخص تین سو سینتیس سی کے جد میں آتا ہو تین سو سینتیس سی کے اندر جو ایفی ڈیشن ہے اس کے زمرے میں آتا ہو تو پھر تین سو سینتیس ڈی کے تحت اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اور سزا دی جائے گی اب اس سیکشن کی سزا جو ہے وہ دس سال سزائے قید ہے اور ملزم عرش جو ہے یعنی کہ تہائی دییت کا جو ہے وہ مستوجب ہوگا دییت جتنی بھی ہوگی تین سو سینتیس گرام چاندی کی مالیت کے برابر دیت ہوتی ہے تین سو تیس سیکشن تازرات پاکستانی تازرات ہند کی جو سیکشن ہے تین سو تیس اس کے تحت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو دیت ہے وہ کتنی ہوگی دیت کی مالیت جو ہے وہ تیس چھ سو تیس گرام چاندی کی مالیت کے برابر ہوگی تو جتنی بھی ہوگی اس کی تہائی دیت اس کو دی جائے گی جائفہ میں اور اگر تظیر کی تحت سزا ہوگی تو پھر اس کو دس سال سزائے قید ہوگی فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو اتنی سی تھی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے آخر میں آج میں اللہ پاک سے دعا گوں کہ ذات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محبوظ رکھے اپنی بے شمار آمتے ناظر فرمائے ہمارے پیرنے نبیات ممو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اکتس پر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز کو اور ہماری حساب ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو لائک کر دیں اگر ویڈیو اچھی نہیں لگ رہے ہیں تو کمیٹ باکس میں اپنے رائے کا ظہار کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہے ہیں نئی ویڈیو کو ساتھ پر ملوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ